امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آکے کہنے لگا یا علی دوزک کا سب سے سکترین عذاب کونسا ہے بس امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہِ خدا دوزک کے سکترین عذاب میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ انسان کی آنکھوں میں بار بار آنکھ کے شولے ڈالے جائیں گے اور انسان چھیکتا رہے گا وہ کہنے لگا یا علی آنکھ کے شولے آنکھوں میں کیوں ڈالے جائیں گے بعد جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہِ خدا میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جو انسان زندگی میں نامحرم کو لذت کی نگاہ سے دیکھتا ہے دوسروں کی عورتوں کو خوش کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو ایسے انسان جب روزیں میشر آئیں گے تو ان کے کندوں کے فرشتے اللہ کی دربار میں چیک کے کہیں گے کہ اے اللہ یہ انسان اپنی آنکھوں سے نامحرم کو لذت کی نگاہ سے دیکھتا تھا دوسروں کی عورتوں کی عزت نہیں کرتا تھا اور یوں ان کی سزا یہ ٹھہرے گی کہ اب ہمیشہ ان کی آنکھوں میں وہ آنکھ کے شولے ڈالے جائیں جو زمین کی آنکھ سے ستر ہزار مرتبہ تکلیف دے ہیں اور یوں وہ نامحرم کو دیکھنے والا چیتا رہے گا روتا رہے گا اور افسوس کرتا رہے گا کہ گاش میں زندگی میں عورتوں کی عزت کرتا نامحرم کو گندی نگاہوں سے نہ دیکھتا ڈالے جائیں چیتا رہا موسیقی